اسلام علیکم سچل ٹائمز کے ساتھ میں ہوں عبدہ خان شامل کرتے ہیں کچھ ہیڈ لائنز پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیرزمان کا ریزبیا سوسیٹی میں منہدم ہونے والی عمارت کی جگہ کا دورہ دورے کے موقع پر خرم شیرزمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے چودہ افراد کے جانبہاک اور متعدد زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار اچھا ریسکیو کے حوالے سے بتائی گا کراچیز آ رہا ہے اتنی کروڑی عبادی کا شہر ہے ریسکیو نہیں ہے یہاں پر مشینریہ نہیں ہے دیکھیں سر میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس وقت یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ یہاں پر شک بلدیاتی نمائندے موجود ہیں یہاں پر کانسٹرز وغیرہ موجود ہیں یہاں پر مولے کے لوگ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے بلبہ اٹھا رہے ہیں یہ کام ڈپارٹمنٹ بھی کر سکتا ہے نا وہاں آئیں اپنی مشینری لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار پا رہے ہیں بار بار کہتے ہیں پیشنی تو نے نکلے کہ لوگوں کی بلڈنگیں توڑیں گے دھروں کو توڑیں گے ان کو تو لٹکائیں جنہوں نے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی پرمیشنز نہیں ہے یہ تین بلڈنگیں گریئے کوئی چھوڑی بات ہے بچے ابھی بھی اندر پڑے ہوئے لٹکائیں ان کو خانسیاں دیں جو جو ذمہ دار منسٹرز تھے ان کو جیلوں میں دالیں کوئی یہاں پہ کنسٹرکشن ہے سکتا ہے اور کسی منسٹرز کی مرضی کی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ وہ ذمہ دار ہے نا سندھ بلڈنگ کٹرلی تورکنز کی ذمہ داری ہے خورم بھائی سوال یہی ریسکیو آپ کے پاس وفاقی حکومت ہے سب کچھ ہے آپ کیا کوئی ریسکیو کے لیے مشینریہ نہیں ہے کراچی گورنر سن امران اسماعیل سے قصور سے تعلق رکھنے والی زینب شہید کے والد امین انساری گورنر ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپفا تھیٹر اور شان مارکیٹنگ کے بینر تلے خصوصی کھیل ماہ تجھے سلام آٹھ مارچ دوہزار پیس کو پیش کیا جائے گا اس حوالے سے افتتہی تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں ڈرامے کے ہدایتکار آدم راتھور پروڈیوسر فرہن شریف نے اگاہی دیتے ہوئے فنکاروں کا تعرف کرایا جس میں مرکزی کردار ادا کرنے والی ٹی وی کی نام بر اداقارہ زینب قازمی، اہم سلمان، ارمہ احمد، آصف علی، شہباز سنم، جیشہ، جعوید خان، حماد، آفتاب کامدار شامل تھے مسلم لیپ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکریٹری سردار عبد الرحیم نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کا جلد سے جلد اعلان کیا جائے کیونکہ بلدیاتی حکومتیں اپنے چار سال کی مدد پوری کر چکی ہیں بلدیاتی اداروں اور میئر کراچی کے غصب شدہ اختیارات واپس کیے جائیں پاکستان میں ایک چاند خواب بن کر رہ گیا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواہ چودری کی ایک چاند پر سب کو کٹھا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی فواہ چودری کی دعوت پر سینٹیفک کمیٹی میں مفتی منیبر رحمان اور مفتی پوپل زی شریک نہیں ہوئے جبکہ وفاقی وزیر فواہ چودری نے کہا ہے کہ زید کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں چاہتے ہیں کام ایک ہی عید منائے کرونا وائرس کرنسی نوٹ چھونے سے منتقل ہو سکتا ہے عالمی دارہ صحت مالی رکوم بار بار ہمارے ہاتھوں کے بیچ منتقل ہوتی اور تمام نویت کے جراسیم اور وائرس کی حامل ہو سکتی ہے ادارہ صحت و ایچ او نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاغذ کے کسی بھی کرنسی نوٹ کو چھونے کے فوراں بعد اپنے ہاتھوں کو دھولے اس لیے کہ کرونا وائرس ان نوٹوں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتے ہیں چین کے مرکزی بینک کا جائزہ لینے والوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ مرکزی بینک تہران، این این آئی، ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک کے قریباً تمام صوبہ میں نایا کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور تمام صوبہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں مزید باخبر رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں سچل ٹائمز ٹوٹ ٹی وی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں